موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کرنٹ ویوز ناظرین آج کی ویڈیو بہت ہی خوبصورت ویڈیو ہے جس میں ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں اتروڑ کی وادی کے بارے میں یہاں کے حسین مناظر میں کھو کر سیاہ خود کو پرستان میں محسوس کرتا ہے شام کو جب سورج ڈھلنے لگتا ہے اور اس کی کرنے سنہری مائل ہو جاتی ہیں تو آسمان پر کوسو قضا کے رنگ بکھر جاتے ہیں پاکستان کا شمال انگنت سہر انگیز مناظر والی وادیوں کا گلدستہ ہے گلگرد کشمیر چترال اور سواد کے خطے حسین اور دلکش تفریہ گاہوں سے مزین ہیں وادی اتروڑ اور گبرال خوبصورت مناظر اور حسین و دلکشی کی وجہ سے سواد کی وادی کے ماتھے کا جھومر ہے سواد کا خطہ جو صوبہ خیبر پختون خواہ کے مالاکن ڈیویجن میں واقع ہے اپنی انگنت وادیوں کی خوبصورتی اور رانائیوں کی وجہ سے ایشیا کا سویزر لیند جبکہ اس کا ایک علاقہ مئے گلفام کہلاتا ہے جہاں سے گبرال، اتروڑ، شاہی باغ، لوئے پنڈیال، کالام بانڈا، دیسان، بٹل اور گل آباد کی جادو نگری کی طرف جانے کے لیے راستے نکلتے ہیں کالام کی وادی کو سید زمیر جعفری نے مئے گلفام کا خطاب دے کر اس کے فطری حسن کی اکاسی کی ہے یہ علاقہ دریائے سواد کے کنارے قدرتی مناظر کے لحاظ سے ارضی جنت بھی کہلاتا ہے یہاں دیو مالائی کسے کہانی والی پر اسرار جیلے ہیں آبشار، پہاڑی جھرنے دریائے سواد سے شاہوں کی صورت میں نکلے ہوئے ندی نالے سرسبز کھیتوں کے درمیان ترتیب سے لگے ہوئے پودوں میں خوش رنگ اور مہکتے پھول اور پہاڑوں پر برف کی دبیز تہیں جمی ہوئی نظر آتی ہیں منکیال پہاڑ کی اٹھارہ ہزار سات سو پچاس فٹ بلندی چوٹی پر تلو و غروب افتاب کے مناظر انتہائی خوبصورت ہوتے ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے سیاہ راولپنڈی سے یہاں تک سینکڑوں کلومیٹر کا سفر تیہ کر کے پہنچتے ہیں کالام تک پہنچنے کے لیے بہرین کے دو دریا کے بس اڈے سے تیس کلومیٹر کا سفر تیہ کرنا پڑتا ہے جو ناہموار کچھے اور پتریلے پہاڑی راستے کی وجہ سے دو سے دھائی گھنٹے میں تیہ ہوتا ہے اتروڑ گبرال اور دیگر وادیوں کی تفریح کے لیے جانے والے سیاہ چند روز کالام کی وادی کے محسور کن قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے یہاں پڑاؤ ڈالتے ہیں اس کے بازار میں ضرورت کی تقریباً تمام اشیاء دستیاب ہوتی ہیں دریا کے کنارے اور سطح آب پر بنے ہوئے چارپائی رسطورانوں میں سیاہوں کو چپلی کباب اور پشاوری کڑھائی کھانے میں خاصہ لطف آتا ہے وادی کالام دو حصوں پر مشتمل ہے زیری اور بالائی وادی کالام زیری کا علاقہ دریائے سواد کے دائیں طرف واقعہ ہے جہاں کالام کا قدیم گاؤں آباد ہے کچھے پکے مکانات جن میں لکڑی کا کام نمائی نظر آتا ہے قدیم و جدید کا حسین امتزاج پیش کرتے ہیں چند روز یہاں گزارنے کے بعد سیاہ اگلے مستقر کا رکھ کرتے ہیں کالام خاص سے دو کلومیٹر کے فاصلے پر گھنے جنگلات کا وسیع سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جس کے بلندو بالا درختوں کے پتوں کے درمیان میں سورج کی کرنے بامشکل چھن چھن کر نظر آتی ہیں ان جنگلات میں شابلود، سنوبر اور اخروڑ کے درخت لگے ہوئے ہیں انہیں بنتر کے جنگلات کہا جاتا ہے بہرین سے آنے والی سڑک یہاں سے دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے مذکورہ وادی کا شمار ملک کے پرفضہ اور صحت افضہ مقام میں ہوتا ہے یہاں ہر طرف قدرت کے حسین رنگ نظر آتے ہیں پہاڑی بلندی سے گرتی ہوئی آپشاریں جلترنگ بچھاتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں ہر طرف مقملی گھاس بچھی ہوئی ہے جس کے اطراف دور تک ہرے بھرے پودوں کا رنگا رنگ اور خوشبو بکھیڑتے ہوئے پھول سجے ہوئے نظر آتے ہیں پہاڑی بلندیوں پر تہہ در تہہ کھیل اور ان کے ساتھ سرک چھتوں والی سیڑھی نمہ مکانات، سواد کے دیگر پہاڑی وادیوں کی طرح یہاں بھی انفرادی انداز میں موجود ہیں شام کو جب سورج ڈھلنے لگتا ہے اور اس کی کرنے سنہری مائل ہو جاتی ہیں تو آسمان پر کوزو کزا کے رنگ بکھرے ہوئے محسوس ہوتے ہیں رات کو جب ہر طرف اندھیرہ چھا جاتا ہے تو تاروں کی جل ملاتی روشنی تھندک بکھیڑتی انتہائی بھلی معلوم ہوتی ہے یہاں کی صبح اور بھی حسین ہوتی ہے برف پوش چوٹیوں کی طرف سے آنے والی خنک ہوا میں پھولوں کی مہک گھلی ہوتی ہے جو دل و دماغ کو ترو تازہ کرتی ہے دور تک پھیلے ہوئے سرسبز میدان رنگ برنگ پھول لیلہاتے کھیل اور باغات درختوں پر اڑنے والے پرندوں کی آوازیں انتہائی بھلی معلوم ہوتی ہیں ان مناظر میں صحا اتنا کھو جاتا ہے کہ وہ خود کو پریوں کے دیس میں محسوس کرتا ہے اتروڑ کے گردو نوا میں کئی حسین گاؤں واقعہ ہیں جن میں جببہ شاہی باگ گل آباد اور غوائی بیلہ سیرو تفری کے لیے آنے والوں کے لیے پرکشش حیثیت رکھتے ہیں ان مقامات تک کچھی سڑک پر جیپ اور پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے پہنچا جا سکتا ہے جبکہ گل آباد جو ایک حسین آبشار کی وجہ سے مشہور ہے وہاں پہاڑی رستے پر ٹریکنگ کرتے ہوئے پہنچنا ممکن ہے اتروڑ اور گبرال کی آبادی کوہستانی باشندوں پر مشتمل ہے تاہم یہاں گجر قوم کے افراد کی بڑی تعداد رہائش پذیر ہے کوہستانی لوگ دو بڑے قبائل میں تقسیم ہیں درے خیل اور نرید اتروڑ اور گبرال کے علاقوں میں مذہورہ دونوں قبائل کے لوگ بڑی تعداد میں رہتے ہیں ان کی بہادری جذبہ عیسار اور ملنساری ضربے مثال ہے یہ لوگ بہت مہمان نواز ہوتے ہیں اور مہمانوں کی تعظیم و تقریم اپنے فرائض کا حصہ سمجھتے ہیں اتروڑ میں ایک قدیم مسجد کی دو منزلہ امارت سیاہوں کی توجہ کا مرکز بنی رہتی ہے اس کی دوسری منزل کی تعمیر میں دیودار اور اخروڑ کی لکڑی کا استعمال کیا گیا ہے جس پر انتہائی مہارت سے کندہ کاری کی گئی ہے اس خوبصورت شہکار کی تقلیق کے لیے سوات کے کاریگروں کے علاوہ افغانستان سے بھی لکڑی پر کام کرنے والے ماہرین بلائے گئے تھے اتروڑ کی وادی کے حسن اور دل فریب مناظر سے محزوز مونے کے لیے یہاں کم از کم ایک ہفتے کا قیام لازمی ہے اتروڑ سے ملہکہ گبرال کی وادی بھی حسین و جمال میں یکتہ ہے جو ستہ سمندر سے سات ہزار پانچ سو فٹ کی بلندی پر واقع ہے لیکن وہاں اتروڑ کی طرح سیہاتی سہولتیں میسر نہیں ہیں رہائش کے لیے محکمہ جنگلات کا ایک چھوٹا سا ریسٹ ہاؤس ہے جس میں پیش کی بوکنگ کرانا پڑتی ہے وادی گبرال میں کیمپنگ کے لیے بہترین سائٹس موجود ہیں اس لیے زیادہ تر سیاہ اپنے ساتھ خیمے اشیاء اور گیس کے چولے گرم بستر اور کپڑے ساتھ لے کر آتے ہیں یہاں کے خالص قدرتی ماحول سے لطف اندوز ہوتے ہیں وادی کے اطراف میں بلندوں باڑا پہاڑ ہائیکنگ اور ٹریکنگ کے شائکین کے لیے پسندیدہ مقامات ہیں پہاڑوں کی بلندی اور ان کے ساتھ مستہ میدانوں میں لکڑی کے خوبصورت مکانات نظر آتے ہیں اتروڑ اور گبرال کو جڑواں وادیاں بھی کہا جاتا ہے ان دونوں میں مجموعی آبادی تقریباً تیس ہزار نفوس پر مشتمل ہے سردی کے موسم میں یہاں موسم سخت سرد ہوتا ہے اکتوبر سے نومبر کے دوران یہاں اتنی برف پڑتی ہے کہ کالام سے اتروڑ اور گبرال جانے والے راستے مسدود ہو جاتے ہیں اتروڑ اور گبرال کی وادیوں کی سیر کے لیے مئی سے ستمبر تک موسم موضوع ہوتا ہے جب میدانی علاقوں میں گرم ہوتا ہے یہاں ہلکی ہلکی خنکی ہوتی ہے جو انتہائی خوشگوار معلوم ہوتی ہے مذہور آبادی کی خوشگوار فضا سیاہوں کو یہاں کھی چلاتی ہے اور یہاں کے مذہور کن ماحول میں اس قدر گم ہو جاتے ہیں کہ شہروں کی یاد کلا بیٹھتے ہیں موسیقی